مرکٹی ساری گناہ میں اے خداِ کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں میرا جرم لاکھ بڑا صحیح تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمازن تیری رحمتوں کی پناہ میں نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا نہ ہو گرم ہے زرد ہو کر رہے گا نہ یہاں کوئی جذبات باقی رہے گی بس اللہ کی ساتھ باقی رہے گی حضرات ابھی مجھدے پیشتر حضرت علماء نصار احمد صحب قبلہ نصباہی سے آف حضرات ناتِ نبی مقدس کے خفصورت سے خفصورت اشار آف حضرات سمات کر رہے تھے ساتھی ساتھ آف حضرات اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے حضرات محترم امام الدین صاحب نے علماء خوطبہ اور شورہ کو دعوتیں دیں الحمدللہ یہ تمام تر خوطبہ شورہ ان کی محبت بھری آواز پہ لبائی کی صدا بلند کرتے ہوئی ان کی محبتوں کی گلشن میں تشریف فرما ہے حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے مقصدِ قائنات مقصودِ قائنات شافعِ محشر امامُ الانبیاء حضور وعلیِ کہنات رسولِ حاشمی علیہی صلات و تصمیم کی برگاہِ مقدس میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں حضرات ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارو بیچ و بیچ اولادِ غوثِ آزم شہزادِ حضور مخدومِ سننہ حضرتِ اللہ سید تابش اشرف صاحب قبلہ مددزلہ نورانی کی بس چند منٹوں میں آمد آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ حضرت نمبر شریف پر تشریف لائیں گے اور آپ حضرات اپنے ماتھے کے نگاہوں سے ان کے چہرے کی زیارت کریں گے ساتھی ساتھ آپ اپنی نگیوں میں اضافہ کریں گے حضرات حضرتِ اللہ نصار صحب قبلہ ناتِ نبی مقدس مقدس کے اتنے خصورت اشار سنا رہے تھے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بیٹھ کر کے یوں ہی آپ ان کے چہرے پر اپنے نظر جمعے ہوئے تھے بلکہ محفلِ مقدس میں جب بھی آپ بیٹھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی شاعر خطیب آئے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدایں بلند کر کے اس کے حوصلے کی افضائی کرتے رہیں ساتھی ساتھ اپنی آپ نگیوں میں اضافہ بھی کرتے رہیں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ کرسی کھالی ہے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آگے آکر کے بیٹھ جائیں جو کورسی کھالی ہے اس کو پور کریں ورنہ بعد میں جب حضرت کی آمد ہوگی پھر آپ یہ سوچیں گے کہ آگے آکر کے بیٹھ جاؤں اس کے بعد آپ کو آگے بیٹھنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا حضرات آئیے چند اشار آپ کے حوالے کر رہا ہوں صرف آپ کے مزاج کو دیکھنے کے لئے حضرات یہ محفل یا دنیا کی کوئی محفلے ملاد مقدس جب کی جب بھی شروعات ہوتی ہے تو قرآن مقدس جس کی آیت کریمہ سے سروعات ہوتی ہے حضرات پہلے میں قرآن مقدس کی حوالے سے تو شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس آیت کے قرآن مقدس کے بارے میں آج دنیا میں ایک بقلول اور ایک ظالم انسان نے یہ آواز اٹھا کر رکھی ہے اور دھر سے کوٹ تاک وہ چکر لگا رہا ہے کہ قرآن مقدس میں 26 آیت کریمہ اسی ہے کہ وہ جہاد کا حکم دیتی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مقدس 26 آیت کریمہ وہ قرآن مقدس سے نکال دے تو ایک شاعر نے اپنے اکابرنے مشایخ اہل سنت کے قدموں کے دھول چاٹتے ہوئے اپنے مشایخ اہل سنت کے قیمتی آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ لاکھ ظلم یہ نعمت بدل نہیں سکتی دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی اور تیری تو نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی تیری تو نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی حضرات اب آئیے مائک پہ ناتے نبی مقدس کے خوبصورت سے خوبصورت اشار آپ کے حوالے کرنے کے لیے میند خانِ رسول باغِ طیبہ کے حول حضرتِ قوسطر صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں بس یہ دوستو سوچتے ہوئے کیا پہلے ہم اور آپ ان کا خیر مددن نارے تربیر اور نارے نسالت کی چھاؤں میں کریں نارے تقبیر اور ذرا دم لگا کریں اب حشاس و بششاس ہو کر کے بیٹھئے آپ محفلیاں مقدس میں بیٹھے ہیں نارے تقبیر اور ذور لگا کریں نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنک علماء اہل سنک علماء اہل سنک محفلِ عسالِ سواب نارے تقبیر نارے رسالت بس دوستو یہ سوچتے ہوئے کہ وہ درختوں سے فلوں کی خوشبو چھین لیتا ہے چادو گھروں سے وہ چادو چھین لیتا ہے اور نبی کی نات میں رب نے وہ برکتیں دی ہے یہ ظلم کے پنجوں سے چاکو چھین لیتا ہے بس لیکم نارے